اب یہ ختم نہیں ہوتا تو دو چاڑ دن کے بعد دوسرا جاتے ہیں چھوٹا والا ہاں رے اسی کا چھوٹا ننہ ملنا بچہ میں اس کو بلتا ہوں سکول بہت چھوٹی چڑڑی جیدہ نہیں بلوں گا ورنہ میں آپ کو مارنے کی دھمکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے جیسے آپ سبھی کو پتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے حرام گری مہاراج کے خلاف ساٹھ سے زیادہ یعنی سکسٹی سے زیادہ یا فائر ہونے کے باوجود بھی ان کی گرہ اپتاری نہیں ہوئی اس کے بعد یہ آئی ایم ایم کے پروہ سانسد جناب امتیاز جلیل صاحب کے نترتوں میں ہزاروں ہزار گاریوں کا کافلہ ممبئی پہنچا سرکار کو نین سے جگانے کے لئے پھر بھی گرہ اپتاری نہیں ہوئی اسی کو لے کر کے دوستو سکھ سردار جی نے نیتیش رانے حرام گری مہاراج اور مفتی سلمان آجھری کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے آپ لوگ آگے دیکھئے پوری ویڈیو کو اس کے بعد دوستو یہ آئی ایم ایم کے پروہکتہ وارس پتھان صاحب جو کی پہلے بیدھائیگ بھی تھے انہوں نے بھی دوستو جی نیوز کے ڈیبیٹ میں دونوں کو زبردست دھویا ہے وشتار سے دکھاؤں گا پوری ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ادھک شیئر کر دیں تو دوستو چلیے دکھاتا ہوں دیکھئے آپ کیا کہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے وارس پتھان صاحب کا ویڈیو اس کے بعد سکھ سردار جی نے جو باتیں کہی وہ میں دکھاؤں گا آپ کو سنیے مہارشنہ میں چناؤں ہونے والے اب چناؤں کے پہلے بھاج اپا کی جو ماہ یو تیر بنی ہے مہارشنہ میں ان کو پتا ہے کہ یہ لبہ گولے ہارنے والے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی وہی پڑھانی سٹائل بھڑکاؤ باشن دینے والے نفرتی کچھ چلٹوں کو چھوڑ دیا پہلے آئے رامگری رامگری نے آتے ہی ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کر دی انہوں نے اپنے الفاظ سے بھارت یہی مسلمان نہیں پورے وشو کے جتنے مسلمان ہیں ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دی ہم نے کہا اس کے قناب ایف آئر کرو اب ایف آئر تو تورکی بات ہے مکھے منتری جو ہے شندے صاحب وہ ایک منچ پہ اسی دن بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اور بولتے ہیں کہ رامگری کا بال بھی باقا نہیں ہونے دوں گا تو کہاں سے ہم کوئنساف ملے گا اب یہ ختم نہیں ہوتا تو دو چار دن کے بعد وہ دوسرا آجاتے ہیں چھوٹا والا رانے وہ تو آ کے سیدھا بولتے ہیں ندیٹھانے کے بات کر رہے ہیں آرے اسی کا چھوٹا ندنا منہ پچھا میں اس کو بولتا ہوں سکول بہت چھوٹی جید زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ بات آگے چلے جائے گا وہ آ کے دیریک بولتا ہے کہ رامگری کے بارے میں کچھ بولا مسجد میں گھسوں گا چون چون کے ماروں گا آرے بھائے چون چون کے مارے گا تو ہم لوگ کیا تیر کو پاگل پاگل دیکھتے ہیں اور اس طرح کیا لفاظ یوز کر رہا ہے اور میں تو آپ کے من سے بھی بولتا ہوں کہ بھائے ٹھیک ہے آجا جو مسجد میں بلتا میں بیٹھا ہوں آئے گا تو دو ٹانک پہ لیکن یقین ہے مجھے بیٹھا تو جائے گا تو سٹچر کے اوپر مسلمان درتا کسی کے باپ سے میں آپ کو بات بات رہا ہوں ہم لوگ سمیدان کو مانتے ہیں مسلمان کو درا کون رہا ہے سر ان کا ایک ہی تو مقصد ہے کہ اپنی اگر راتی تھی چمکا نہ ہے اب اسی کو لے کر اگر آپ اس پر ایف آئے رہے اس کو آریس نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے تو ہم نے ایک آوان دیا گورمنٹ کو ہم نے کہا اگر پانچ دن کے اندر آپ نے دونوں کو عراست پہ نہیں لیا تو ہم ممبئی آئیں گے سمیدان دیں گے مکھے منتری کو اور چلو ممبئی تیرنگا ریلی نکالیں گے سمیدان کیوں دیں گے میں آپ کو بتا تو یہ سمیدان سے چلے گا قاعدہ قانون سے چلے گا اب اگر قاعدہ قانون مفتی سلمان بھائی اور دوستو اسی کو لے کر کے گننی سہنے جی جو کی ہمیشہ بے آوازوں کے آواز بنتے ہیں اور ظلم و زیادتی کے خلاف بے باک اور نیڈر ہو کے بولتے ہیں انہوں نے دوستو فیس بک پہ پوست کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ رامگری مہاراج کے خلاف سکسٹی سیون کیس داخل ہیں نیتیش رانے کے اوپر پچیس سے زیادہ کیس پر گرفتاری صرف مفتی سلمان اجھری کی ہوئی ریپ ایکویلیٹی گننی انڈین بلکل دوستو صحیح باتیں کہیں انہوں نے بتائیے سرسٹ یا فی آر درج ہوئی ہے حرامگری مہاراج پر اور اس کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اور مفتی سلمان اجھری صاحب کیا کیا تھا انہوں نے ایک ہی شیر تو انہوں نے پڑھا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا یہ شیر جو انہوں نے پڑھا تھا تو یہ اسرائیل اور فلسطین کے بارے ہیں پڑھا تھا نہ کی ہمارا دیس میں کسی بھی دھرم یا جاتی یا کسی لوگوں کے بارے ہیں پڑھا تھا پھر بھی دوستو فروری میں گرفتاری ہوئی ہے ان کے سوچے فروری سے اب تک کتنا مینہ ہو گیا سرکار کو اور انڈ بھکتوں کو اور لوگوں کو دیکھئے کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے صرف مسلمان ہونے کے وجہ سے اور نتیش رانے جیسے حرامی اب تک کرن ابھی حال ہی میں انہوں نے تین بیان دے دیئے ہیں بتا یہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں گز گز کر کے ماریں گے جو بھی رامگیری کے خلاب بولے گا وہ بیان تھنڈانی ہوا ابھی کہ دوسری بار انہوں نے بیان دے دیا پھر کہ پولیس کو کچھ دن کے 24 گھنٹے کے لیے چھٹی کر دو ہم دیکھ لیں گے مسلمانوں کو اس کے بعد پھر وہ بیان تھنڈانی ہوا پھر ابھی بیان دے دو دن پہلے انہوں نے کہ چنچن کر کے پھر ماریں گے یہاں پہ ہارا جھنڈا نہیں لگنے دیں گے بھگوہ جھنڈا لگیں گے ہارا جھنڈا کو اتار کر کے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیں گے پاکستان چلے جاؤ یہ دیش ہندو راست ہے یہ ہندوں کی جگہ ہے ایسی ایسی بیان باجے کیے دوستو پھر بھی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے ایف آئیر تو پولیس نے درج کی ہے بلکل لیکن صرف ایف آئیر درج کر کے اس کو بجتے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں ایف آئیر درج کرنا بری بات نہیں ہے گرفتاری کرنا کاروئی کرنا سب سے بری بات ہے اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کوٹ کانون پولیس پرشاہشن کس کام کے لئے آخر ہے کس کام کے لئے بتائیے کہ آپ کسی کو گرفتاری نہیں کیجئے گا ان لوگ کو کھولیاں چھوڑ دیجئے گا بھونکنے کے لئے مسلمان کو خلاف زہر اگرنے کے لئے نفرت پھیلانے کے لئے تو ان لوگوں کا حوصلہ تو اور بلند ہوگا نا ابھی دو بیان دیا تین بیان دیا پھر کہیں پہ سبھا کرے گا کہیں پہ ریلی کرے گا پھر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے گا تو سرکار کو چاہیے کہ اس پہ کاری سے کاری کاروائی کرے نہیں تو اس کے بعد اور کتنے نفرت چنٹو آئیں گے نفرت پھیلائیں گے مسلمانوں کے خلاف اور دیش کا ماحول خراب کریں گے کیا سرکار چاہتی ہے کہ دیش کا ماحول خراب ہو بتائیے تو اگر دیش کا ماحول خراب ہوگا تو اس کا ذمہ دار وہاں کی سرکار ہوگی سب سے پہلی بات نہیں تو سرکار گرفتار کرے ان سارے نفرت چنٹووں کو نفرت گنڈوں کو جو دیش میں صرف نفرت پھیلاتے رہتے ہیں آئے دین کہیں پہ بھی ریلی ہو اس کو مدے کی بات نہیں کرنی ہے صرف ہندو مسلم ہندو مسلم مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں گے ارے اس تب کیا تماسہ بنا کر کے رکھے ہو کچھ کام کی بات کرو وکاس کی بات کرو دیش کہاں سے کہاں جا رہا ہے تو دوستو آپ لوگوں کی کیا راہ ہے اس کو لیکھ کر کے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں بہت بہت شکریہ اگر دیکھنے کے لئے